مضابر صاحب جس طرح سے امیرہ باس نے بھی کہا کہ مسئلہ نظام کا ہے اگر تو مسئلہ نظام کا ہے تو اس نظام کی درستگی کی ذمہ داری کسی نہ کسی کو تو اٹھانی ہی ہوگی نا پھر کون اٹھائے گا یہ ذمہ داری ملک کے سیاستدان کوئی اور تھرڈ فورس تو آ کر اس ملک کا نظام نہیں ٹھیک کر سکتی ہے جب تک اس ملک کے سیاستدان آپس میں کٹھے نہیں بیٹھیں گے نظام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن سیاستدان صاحب بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جب بھی بیٹھیں گے نظام ٹھیک ہوگا ان کے بیٹھے بغیر تو ٹھیک نہیں ہو سکتا جب بھی اس ملک کے سیاستدانوں کو ماضی میں ملک کو دکسیم کرا کر انہیں یہ اکل آئی تھی اور انہوں نے ایک متفقہ آئین بنایا تھا کئی دفعہ مارشلہ لگا کر اکل آتی ہے مطلب امیر عباس صاحب نے تو کہا 88 سے الیکشن ہو رہے ہیں بیچ میں 10 سال مارشلہ کے وہ ان کو نظر ہی نہ آئے مشرف کے وہ اس کو بھی جمہوری کہہ گئے لیکن بات یہ ہے کہ بیٹھ میں 10 سال میں جیسی تحصیل ہو نہیں نہیں غیر جمہوری تھا نا جی میرا مطلب ہے وہ تو جمہوریت نہ نہ ہوئی اب آپ جنرل کے نیچے الیکشن کو بھی الیکشن کہہ دیں گے تو پھر تو آپ سے بات ہی نہیں بیعت نہیں ہو سکتی ہے اس کو بھی آپ جسٹیفائی آج کرنے لگ جائیں گے اور اس کو بھی جمہوریت کا تمہا بٹھا دے دیں گے تو کیا کریں گے لیکن صورتحال یہ ہے کہ ضرور پاکستان کو آئی ایم ایف کی بہت ضرورت تھی کس نے دو دفعہ آئی ایم ایف سے ریٹن معاہدہ کر کے توڑا اور پاکستان کی عالمی ساکھ کو نقصان پچھایا سوال یہ نہیں ہے کہ سبچڑی دی یا نہیں دی سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے نہیں دینی تھی تو آپ نے اس کے لئے انٹرنیشنل ایگریمنٹ کیوں کیا دو دفعہ آپ نے ایسے کیا حفیظ شیخ صاحب نے ریٹن معاہدہ کیا آپ نے حفیظ شیخ صاحب کو بدل دیا صدمر نے کیا آپ نے ان کو بدل دیا شوقت ترین صاحب کا کیا ہوا آپ نے اس کو بدل دیا جب آپ اپنے انٹرنیشنل اپنے کیے ہوئے وعدوں پر موہدوں پر عمل نہیں کریں گے تو وہ موہدیں پاکستان کے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں کہ جب فرد عمران خان کے ساتھ نہیں ہوئے ہوتے اس کا نقصان پاکستان اٹھا رہا ہے عمران خان صاحب تو گھر چلے گے بنی گالا بیٹھ گئے نہیں تو پشاور جا کے بیٹھ گئے ان کو اس سے کیا پرابلم پڑتا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ریلیشنز خراب ہو گئے آپ نے دو دفعہ معاہدہ کر کے پھر آپ اس سے بیک آؤٹ کر گئے کبھی حکومتوں نے ایسے بھی کیا ہے آج فگر فجنگ کی بڑی بات ہو رہی ہے کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ جی ریٹن معاہدے سے بھاگنا کسی حکومت کو زیب دیتا ہے وہ کرے ہی نہ معاہدہ وہ کہ میں اپنے عوام کے خلاف معاہدہ نہیں کروں گا نہیں کروں گا اس پر دسخط پھر تو ہے کہ خودداری ہے دسخط کر کے مکر جانا کون سے خودداری ہے وہ تو چیٹنگ ہے اس کو خودداری کہیں گے آپ اب یہاں بیٹھ کر تو اس لیے اس ملک کے سیاستدان جب تک ایک میرد پر نہیں بیٹھیں گے تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے یہ سینس موجود ہے جب دوہزار اٹھارہ میں بھی چارٹر آف ایکانومی کی بات کی گئی تو کسی نے دھوٹکار دیا ہے وہ آج بھی گرینڈ ڈائلوگ کی بات کی جا رہی ہے کوئی دھوٹکار رہا ہے اس کو شاید پاکستان عزیز نہیں ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو اپنا مفاد اپنا اقتدار عزیز ہے اس لیے وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے سب ختم ہو جائیں میں اکیلا رہا جاؤں پھر ہوگا کام چلے آپ کا پوائنٹ آگیا مزمد سوروردی صاحب یہ تو تھی ہمارے انیلسٹ کی رائے اور جب یہی سوال ہم نے اپنے ناظرین اس میڈیا سارفین کے سامنے رکھا کہ قبل از انتخابات کے اعلان کا جس طرح سے چرچہ ہو رہا ہے تو کیا واقعی ملک میں جلد انتخابات ہونے جا رہے ہیں سرسٹھ فیصد لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جی ہاں ملک میں جلد انتخابات ہونے جا رہے ہیں لیکن تین تیس فیصد لوگ ایسے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ ملک میں جلد انتخابات نہیں ہوں گے